دوستو اگر آپ بھی کیال راہول کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیس میچ کے پہلے دن کے کھیل میں ہی شتک جڑ کر سچن کے ریکارڈ کی برابری کرنے والے کیال راہول بیان دیتے ہوئے بھاوق ہو گئے کن آخر کار کیا بولے دل کھول کر کیال راہول اپنے فینس کے لیے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیال راہول اور ویرات کوہلی میں کون ایک بہتر بلے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پہلے ٹیس میچ کے پہلے دن کے کھیل میں ہی کیال راہول نے بلے سے ایسا چمتکار کیا کہ ہر کوئی انہیں سلام کر رہا ہے دینچورین میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیس میچ کے پہلے دن کے کھیل میں کیال راہول کے بلے سے ایسی شتکی اپاری نکلے جسے دیکھ کر ہر کوئی خوش ہے ان کے کھیل کی شروعات تو کوہلی کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے بلے بازی کا فیصلہ بھی لیا جو کی فیصلہ پوری طریقے سے بھارت کے حق میں رہا سلام پہ آ کر کیال راہول اور مائنگ اگروال نے تھاکڑ شروعات دلائی پہلے سیشن میں تو بھارتی کرکٹیم کا ایک بھی وکٹ تک نہیں گر پایا مائنگ اگروال نے ساٹھ رنڈ بنائے تھے اور کیال راہول بھی اپنے پچاس کے قریب تھے اس بیچ مائنگ اگروال تو ساٹھ رنڈ پر آؤٹ ہوئے پجارہ بھی شونے پر چلے گئے اور پینتیس رنڈ پر ویرات کوہلی کی پاری سے مٹ کر رہ گئی لیکن اس بیچ کیال راہول نے اپنی شاندر پر لے بازی کو جاری رکھا دوستو یہ سبھی کھلاڑی ایک چھوٹ سے آؤٹ ضرور ہو رہی تھے لیکن کیال راہول نے نہ صرف اپنا پچاسہ پورا کیا لیکن صحیح موقع کا انتظار کیا اور تب ہی پڑے شاٹس کھیلے مہارات جیسے سپن گئے اندبازوں کو چوکے اور چھکے جڑ کر کیال راہول تیری سے نبے پر پہنچے اور نبے سے ایک سو دس کا سفر تو ماتر دس سے پندرہ گندوں میں تیع کر لیا آپ کو بتا دے کہ سینچورین پر شتک لگا کر کیال راہول نے ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ سچن اور ویرات کے بعد اب کیال راہول کے نام پر بھی سینچورین میں شتک لگانے کا ریکارڈ ہو چکا ہے دوستو پہلے ٹیس میچ کے دوسری دن کے کھیل کو لے کر آخرکار سب سے بڑا اپلیٹ آ چکا ہے اور مقابلہ شروع بھی ہوگا یا پھر نہیں یا پھر کتنے بجے دونوں ٹیمیں میدان پر کھیلنے آئیں گی یہ سب کچھ آپ کو اس اپلیٹ میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے راہول اگر میدان پر آ گئے تو کتنے رن بنا دیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو پھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں اس سمیں سیریز کا پہلا ٹیس میچ سینچورین کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے بھی تک تو اس ٹیس میچ کا پہلے دن کا کھیل ہی کھیلا گیا ہے اور یہ میچ اعتحاسک بن گیا اسے اعتحاسک بنایا بھارت کے یوہ کھلاڑی کئیل راہول نے کو بتا دے کہ بھارت نے ٹاؤس جیتا ہے اور ٹاؤس جیت کر پہلے پر لے بازی چنی ہے پہلے دن کے کھیل میں شروعات کرنے کے لیے میدان پر کئیل راہول کے ساتھ آئے مینک اگروال کھلاڑیوں نے میدان میں آتے ہی اپنی منشہ صاف کر دی تھی پہلے سیشن میں ایک وکٹ تک نہیں گرا اور دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کو سو تک پہنچا دیا اس بیچ جہاں اگروال کے ساتھ رن ہو چکے تھے تو ہمیں راہول چالیس پر تھے لیکن جیسے ہی اگروال آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد پجارا اور کوہلی کا بیک ٹو بیک وکٹ گرا پرانتو اس بیچ کئیل راہول ڈٹے رہے میدان پر چٹان کی طرح کھڑے رہے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہر مصیبت سے بچا لیا اسو کئیل راہول نے نہ صرف ارد شتک بلکہ آگے چل کر اپنا شتک بھی پورا کیا سو بائیس رنوں کی ناباد پاری لگائی اور ان کے ایسی کانفیڈنسے رہنے نے بھی چالیس سن لگا دیئے سات چوکوں کی مدد سے کل ملا کر بھارتی کرکٹ ٹیم دو سو ستاون رنوں کی بڑت سے پہلے سے ہی آگے ہے اب اگر دوبارہ بلے بازی کا موقع مل گیا تو مطلب کہ ہماری ٹیم آرام سے چار سو یا ساڑھے چار سو تک پہنچ جائے گی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پہلے دن کے کھیل کی پہلی گین سے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم ساؤت ایفریکہ سے کئی کوسو آگے چرک رہا ہے لیکن اب بات ہے دوسرے دن کے کھیل کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ دوسرے دن کے کھیل کی ایک گین تک نہیں جلی کیونکہ میدان میں بارش کا جو ڈر تھا وہ سچ ہو گیا سو بے سے ساؤت ایفریکہ کے سینچیورن کے میدان میں بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے آؤٹ فیلڈ اتنی زیادہ ویٹ ہے کہ اگر بارش کم بھی ہوئی تو اسے سخانے میں ہی گھنٹوں لگ جائیں گے اسے میں مقابلے کو لے کر اب فائنل اپڈیٹ آ چکا ہے دوسرے پہلا سیشن تو ردی ہو گیا تھا اس کے بعد لنچ سیشن انانس ہوا چار بجے تک لیکن اب ساڑھے پانچ بجے تک ایک بھی گینت نہیں ڈالی گئی ہے بھارتی سمیں انسار لگ بگ دھائی سے تین گھنٹے کا انتر ہے بھارت اور ساؤت ایفریکہ میں اگر ایسا ہی اگلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک چلتا رہا تو آج کے پورے دن کا کھیل ہی رد ہو جائے گا مطلب کی کھیل شروع ہی نہیں ہوگا نہیں تو پھر ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اگر اب ویدر صاف رہتا ہے تو آخری سیشن کھیلا جائے گا دوستو فیلال تو یہی تازہ اپڈیٹ ہے لیکن اگر بھارتی لیم کو موقع ملا تو میدان پر اتر کر ہماری کرکٹ ٹیم پہلے ایننگ میں کتنا سکور بنا دے گی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے بھائی سرن چڑھنے کے بعد کھیل ڈراخل نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا یہ واقعی میں ایک شاندر لبہا ہے جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ٹیسٹ کرکٹ تینوں پراروپوں میں میرا فیوریٹ کرکٹ ہے اور اپنے دیش کے لیے سینچورین جیسے میدان پر شتک لگا پائے ہوں اس سے بڑی بات میرے لے اور کیا ہوگی پھر واد سے ہی میرا فوکس میدان پر سیٹ ہونے کا تھا کیونکہ پچھ گیند بازو کے لیے بنی ہے ایسے میں پڑے شوٹس لگانے کا تو سوال ہی نہیں تھا لیکن جب بیچ میں موقعیں ملے تو میں خود کو روک نہیں پایا اور وہیں پر شوٹس لگائے جہاں پر موقعیں بھی بنے لیکن یہ شاندر پاری میں اپنے ٹیم کے محنت کے بنا نہیں بنا پاتا اس حساب سے مہنگ کے گروال رہانے بھائی اور پھر ویرات کوہلی نے بھی میرا ساتھ دیا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری ٹیم میٹس کی وجہ سے ہی میں شتک کو پورا کر پایا ہوں یہ شتک میرے سبھی ٹیم میٹس وہ میرے فینس کو ہی سمرپت ہے میری کوشش اتنی ہی ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے میدان پر اتر کر ہمیشہ بننے سے بہتر سے بہتر پردشن کر پاؤں دوستو کیل رہول ایک شاندر بننے پاس ہیں آپ کو بتا دے ویسنڈیز، شیلنکا، انگلینڈ، آسٹریلیا کے بعد اب ساؤت ایفریکہ میں بھی ان کے نام شتک درج ہو چکا ہے یہ ان کے کریئر کا آورول گیاروان شتک بھی ہے اور یہی شاندر بلنے باز ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ میں بھی ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے ٹاپ فائیو میں فلحل کیل رہول ہی ورلڈ کے باقی سبھی کھلاڑیوں کو ٹکر دے رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ کیل رہول ہمیشہ تعریف کے قابل بنتے ہیں لیکن دوستو ان کا بھاوک بیان واقعی میں دل جیتنے والا ہے اور کیل رہول کی بلنے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے والا